سمجھ رہے بات اب دیکھئے کہ حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے جامع القرآن میں انہوں نے اپنے دور حکومت میں قرآن جمع کیا مگر تاجدار کائنات غدہبیہ کے مقام پر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سفیر بن کر مکہ میں گئے ہوئے تھے اور یہ افواں پھیلا دی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا وہ ڈائلاک کے گئے 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 انہوں نے روک دیا تھا کانفروں نے کفار مکہ نے ہدہبیہ کے مقام پر کہ اس دفعہ عمرے پر نہیں آنے دیں گے اور یہ حجرت کے بعد پہلا موقع تھا جب جا رہے تھا اپنے چھوڑے ہوئے وطن کی طرف تو یہ خبر پھیل گئی افواں اڑ گئی کہ عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا تو تاجدار کائنات نے فرمایا خون عثمان کے لیے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور قربان جائیں کہ جب سے ہوا نے بیعت کی نا تو فعلم ما فی قلوبہم قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا جب بیعت کر رہے تھے اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا کس جذبے پر بیعت کر رہے تھے تو سیابیوں سے پوچھاتا بیعید نے کہ کیا تھا دلوں میں تو کہتے ہیں با یانا علی الموت کہ ہم نے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی کے دعو کی بیعت کر لی تھا کہ جان دے دیں گے مگر عثمان کا بدلہ لیں گے اس سے یہ تصور کرو کہ خون عثمان کتنا قیمتی ہے رسول کی نظر میں بتایا جا رہا ہے عثمان میرا کتنا قیمتی ہے کہ جس کے ایک خون کے لیے میں چودہ سو سیابیوں کو کٹوا سکتا ہوں